ہر ایک شخص جو اس آندولن سے جڑا جس نے سنگھرش کیا ہر ایک وہ کسان جس نے اپنا وقت اپنا مال اس آندولن میں لگائی اپنی جان اس آندولن میں لگائی وہ ہر ایک آدمی اس آندولن کا ہیرو ہے سرکار کو ہر مورچے پر گھیرنے والے راکش ٹکیت اس کسان آندولن کا سب سے بڑا چہرہ بن کر سامنے آئے پنجاب سے شروع ہوئے کسان آندولن کو جب دلی کی سیماوں تک لے جایا گیا جب یہ دلی کی سیماوں پر پہنچا تھا سب کسانوں کے کئی سنگھن اس میں شامل تھے مگر دلی ہنسا کے بعد راکش ٹکیت کے آنسووں نے پورے آندولن کی تصویر کو بدل کر رکھ دی راکش ٹکیت کے آنسو ہی تھے جس نے آندولن کو نئی سنجیب نہیں تھی این آسووں نے ختم ہوتے دکھ رہے آندولن کو نئی تھار دی یہ تصویریں کسان آندولن اور کسان نیتا راکش ٹکیت کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بڑے آندولن اور راکش ٹکیت کو ان آسووں نے نئی اچائیوں پر پہنچایا یہ وہ لمحہ تھا جب آندولن کو نئی مضبوطی ملی پشت میں یوپی سے ٹیکٹر بھر بھر کر آندولن میں کسان پہنچے تھے نیزمبر جنوری کی سردھوائے ہوں یا جون کی تپٹی گرم کسانوں کے حوصلے کمزور نہیں پڑے ہم تو بیٹھے ہماری کسان کی کیا رننی تھی کسان کو دیش میں پلان نہ رہے کہ پلان بنا کر رننی تھی چبیش جنوری دوہزار بھیس کو آندولن پورے جور جوش اور جنون کے ساتھ شروع لیکن ٹھیک دو مہینے بعد چبیش جنوری دوہزاری کس کو آندولن کی تصریر بدل گئی دلی میں ہنسا کے داگ لگے محول آندولن کے خلاف بنا گند تنتر دیواز پر دلی میں ہنسا کو لے کر آندولن کے سہارے ساجش کا آرکھ لگا کئی کسان نیتاؤں پر کیش درج ہوئے راکیش ٹکیت کے اوپر بھی سوال اٹھے پولیس نے ہنسا کی جواب دہی کے لیے راکیش ٹکیت سے جواب مانگا گاجی پور بوڈر سے بھیڑ ہٹنے لگی تھی یوپی پولیس کا پہرہ بڑھنے لگا تھا اسی کے بعد ٹی وی چینلز پر ایک چہرہ تھا اور دیش میں صرف اُس چہرے کے آسووں کی کہانی تھی میرے کسان کو ماننے کی کوشش کری جاری ہے یہ ساجس ہے کسان کو ماننے کی ساجس بی جے پی کے لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ جتنے جتنے یہاں پہ لوگ ہیں ان کے ماننے کی ساجس رچی جاری بی جے پی کے ویدارک یہاں پہ ہے ان کے تین سو لوگ یہاں پہ ہیں لٹی ڈنڈو اور گولیو سے موجود ہیں یہاں کے پولیس پرساز آنڈو اور پولیس کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ اتنا چار ہے کسان کے ساتھ میں کسان نیتا راکیش ٹکیٹ اس آنڈولن کا بڑا چہرہ بڑا سٹار بن کر تب سامنے آئے جب چھپیش جنوری کی ہنسا کی تصویریں سامنے آئیں تو لگا کہ آنڈولن اب ختم ہو رہا ہے لیکن دلی ہنسا کے بعد گاجیپور بارڈر پر ٹکیٹ کے آنسووں نے آنڈولن کی پوری بازی پلٹ دی آنکھیں نمتی کلہ روندھا ہوا تھا جب راکیش ٹکیٹ دلی ہنسا کے نام پر آنڈولن کے بارے میں شڑی اندرکار اپ لگا دے آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے یہ اتنا چار ہے کسان کے ساتھ میں دیش کے کسان کے ساتھ مگندہ رہی ہے یہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا میں نے ساتھ دن تک ساتھ دیا اپنے کسان کو میں نے یہاں بھولوائی بس یہی شبدتے کی پشت بھی یوپی سے چیکٹر بھر بھر کر کسان آنڈولن ستھل پر پہنچے تب سے لے کر راکیش ٹکیٹ کسان آنڈولن کی آواز بھی رہے اور کسان آنڈولن کا چہرہ بھی راکیش ٹکیٹ نے اعلان کر دیا کہ یہ آنڈولن کسانوں کی زندگی سے جڑا ہوا ہے دو ٹک کہہ دیا کہ جب تک مانگے نہیں مانی جائیں گی تب تک واپسی نہیں یہی وجہ ہے کہ کئی دور کی بیٹکوں کے بعد بند ہوئی مہینوں گزر جانے کے بعد بینا سرکار سے باتچیت کے آنڈولن چلتا رہا آنڈولن کے ایک سال ہونے پر کسانوں نے بڑی ہنکار بھرنے کی تیاری کی چار نمبر کو یہیں دیوالی منائی راکیش ٹکیٹ نے کئی بار اپنے بیانوں میں سنکیت دیئے کہ وہ یوپی میں ایکٹیو رہیں گے اور بی جے پی کے خلاف محول تیار کریں گے کوئی اور سے جانا ہوگا اب اتنا موزی اور یوگی یہ چنان جیس کا ہے یہ اترا گھنٹے چنان جیس کے پردان منصری بنے کوئی اتراج نہیں اترا پردیش کی زمین سے جیس کے گزرات پھر گنڈہ گردی کے سلس پہ آنا ہو وہاں پہ پولیس اسٹیٹ ہے وہاں پہ جیس کے دیس کا پردان منصری بنے کوئی اتراج نہیں ہے لیکن اترا پردیش کی زمین پہ یہ سنگا کروانے والے لوگ ہیں ان کو یہاں پہ بردان کیا کی جنتہ رہی کرے گی پورے یوپی میں کسانوں کی بڑی سنگیہ ہیں راکیش ٹکیت پرسٹمی یوپی میں ایکٹیوڑ ہیں انہوں نے مہا پنچائتیں کی کسانوں کو جھٹایا راکیش ٹکیت نے اسی یوپی کے مزفر نگر کی مہا پنچائت میں سرکار کو اپنے تیور دکھائے اور بتایا کہ یوپی اسے بجھے بی کا پتہ ساف کریں گے ان کا علاج کر دیں گے ہوں ہمیں مل گئے ان کی دوائی مل گی کہ کون سی دوائی ان پر کام کرے گی وہ دوائی ڈھونڈ لیں کچھ تو بنگال سے ملی جڈی بونٹی ملی وہاں سے کچھ آہ جڈی بونٹی ملی وہ آرام کرے گی ان کو کچھ اتر پردیش میں بھی کام کرے گی وہ الگ الگ جو کہ کام کرنی پڑے گی کیونکہ جو کلائیمیٹ جون ہے نی الگ الگ جون ہے کلائیمیٹ جون تو کہاں پہ کون سی دوائی کام کرے گی وہ پتا چل گیا